اور چلے خبریں اب کچھ وستار سے بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے بدلتے موسم کے مزاز کی دلی انسی آر میں موسم کا مزاز بدل گیا ہے کئی علاقوں میں لگاتار ہلکی بارش ہوئی ہے کچھ علاقوں میں بارش سے جل بھراو کی استدھی بھی اتپن ہو چکی ہے کل تک دلی انسی آر میں ییلو الرٹ جاری کیا گیا دلی انسی آر میں آج بادل پورا دن چھائے رہیں گے تو دیکھیں دلی انسی آر کے کئی علاقوں میں جوان جوان بارش ہوئی ہے یہ بارش کا سلسلہ کئی گھنٹوں تک لگاتار چلا ہے اور جب کئی گھر جو کی بارش ہوئی تو کئی علاقوں میں جل بھراو کی استدھی بھی اتپن ہوئی حالانکہ جس طریقے سے بارش کا اکثر ہی دیکھا جاتا ہے کہ بارش اپنے ساتھ کچھ رہات بھی لے کر آتی ہے تو کچھ آفت بھی لے کر آتی ہے جل بھراو کی استدھی کے چلتے آفت بنی ہے بارش تو وہی موسم سبحانہ ہوا گرمی سے رہت ملی اومد سے رہت ملی اور اسی کے چلتے بارش کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑی رہت بھی ملی ہے حالانکہ اب صبح سویرے کا وقت ہے اور ایسے میں سکول اور دفتر جانے والوں کو خاصے پریشانیوں کا سامنا اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ دیر تک چلی بارش کے چلتے کئی علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے اور ایسے میں گاڑیوں کی رفتار پر تھوڑا سا بھریک لگا ضرور نظر آ سکتا ہے آج سڑکوں پر تو کچھ علاقوں میں بارش کے وجہ سے جل بھراو کی سکتی ہے اسی لیے آج اپنے دفتر اور سکول کے لیے سمیہ سے پہلے نکلنا ہی صحیح رہے گا تاکہ آپ جام سے بچ سکیں تاکہ آپ جل بھراو میں فسنے سے بچ سکیں کچھ علاقوں میں بارش کے چلتے ہی یہ جل بھراو ہوا ہے اور کئی گھنٹوں کے لگاتار یہ بارش ہوئی ہے دلی انسی آر میں آج بھی پورا دن موسم سوہانہ بنا رہے گا اور دلی انسی آر میں آج پورا دن بادل چھائے رہیں گے یلو الرٹ ابھی 13 ستمبر تک کے لیے بارش کا جاری کیا گیا ہے 13 ستمبر تک بارش کا جو سلسلہ ہے وہ یوں ہی دیکھا جائے گا اور یلو الرٹ جاری کیا ہے جس کے چلتے رہت تو ضرور ملی ہے امس بھری گرمی سے لیکن اسے کے ساتھ تھوڑی بہت پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پر سکتا ہے تو کل تک کے لیے دلی انسی آر کے علاقوں میں بارش کا یلو الرٹ ہے کل تک موسم ایسا ہی رہے گا بارش کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا جما جم بارش کے چلتے موسم سوہانہ ہوا ہے لوگوں کو گرمی سے رہت ملی ہے لیکن کچھ علاقوں میں جل بھراؤں ہونے کی چلتے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا صبح سویرے جب لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے دفتر کے لیے اور اب سکول جانے کے لیے جب نکلیں گے تو ایسے میں رفتار گاڑیوں کی تھوڑی دھیمی پڑھ سکتی ہے اور سڑکوں پر جام کسٹی اتپن ہو سکتی ہے حالانکہ جس طریقے سے بارش کا سلسلہ دیکھا گیا ہے بارش جو ہے کافی تیز نہیں ہوئی ہے ہوا کے ساتھ دھیمی بارش ہوئی ہے اور ایسے میں جو پانی کی نکاسی ہے وہ بہت جلد سڑک پر دیکھی جا سکتی ہے اور اس لیے جیادہ مسئیبتوں کا سامنا آج کتن ہو سکتا ہے نہ کرنا پڑے